السلام علیکم دس از عظیم خان وطن یار ناظرین آج آپ کو ای ای چ آر اور پریکٹس منیجمنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ دونوں ٹرمز کیا ہے ان کی ڈیفنیشن کیا ہے اور میڈیکل بلنگ فیلڈ میں ان کا یوز کیا ہے ان کے یوز سے کیا کیا بینفٹس مل سکتے ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس لیکچر پہ یہ لیکچر اند تک دیکھئے گا ناظرین اور سمجھئے گا اگر آپ کے مارن میں پھر بھی کوئی قویسٹن ہے تو ضرور جو ہے وہ کمنٹس کی شکل میں آپ ہمارے سے پوچھ سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے جو کنسپٹ ہے اس کو کلیر کریں ناظرین سٹارٹ کر دیں جی ان الیکٹرونیک ہیلتھ ریکٹ یعنی ای 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 اچ آر is a digital version of the patient paper chart ای اچ آر ریال ٹائم پیشن سنٹرڈ ریکٹ that make information available instantly and securely to authorized user ناظرین یہ چار جو ہے وہ شروع شروع میں جب ہم بات کریں جو ٹیکنالوجی کمپیوٹر آئیس سسن سے پہلے جو سینیریو تھی اس میں میڈیکل ریکرڈز کو رکھنے کے لیے پیپر یوز ہوتا تھا لوگ پیپرز جو ہے ان کے میڈیکل ریکرڈز اس میں پیپر پہ لکھتے تھے اور وہ ریکرڈ محفوظ کرتے تھے اپنے ساتھ لیکن جیسے ڈیجیٹل ورڈز کا آغاز ہو گیا ڈیویلیمنٹ ہوئی اس میں اور کمپیوٹر کا سسٹم آیا انٹرنیٹ کا دور آ گیا تو اس میں جو ہے وہ تمام تر میڈیکل ریکرڈز کے لیے ایک الیکٹرانک سسٹم کا جو ہے وہ یوز ہونے لگا اور الیکٹرانک طریقے سے پیشنٹ کا ریکرڈ جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے ان کو سیکیور طریقے سے جو ہے وہ ان کو محفوظ کیا گیا اور پیشنٹ کا ایکسز بھی جو ہے وہ اس میں ہوتا ہے اور پیشنٹ اپنے میڈیکل ہسٹری کو بھی آرام سے دیکھ سکتے ہیں اور ڈیفینیشن دیکھتے ہیں ناظرین ای ای اچھ آر کنٹینز اپیشن میڈیکل ہسٹری ڈائیگنوزز میڈیکیشنز ٹریٹمنٹ پلینز ایمونیزیشن دیٹس ایلرگیز ریڈیالوجیز ایمیجز اینڈ لیبارٹری اینڈ تیسٹ ریزلٹ ناظرین ای اچھ آر میں تمام تر میڈیکل ہسٹری پیشنٹ کی ان کے ڈائیگنوزز جو پروائیڈ کی گئی ہے ان کے میڈیکیشن کے حوالے سے تمام تر جانکاری آویلیبل ہوتی ہے ٹریٹمنٹ پلینز ان کے کس طریقے کس پلیننگ سے جو ہے پیشنٹ کی جو ہے پرابر ٹریٹمنٹ کی جائے گی اس کے علاوہ ایمونیزیشن کے حوالے سے بھی تمام ریکرڈ موجود ہوتے ہیں لیبارٹری ٹریٹس کے حوالے سے بھی تمام تر ڈیٹیل جو ہے آویلیبل ہوتے ہیں جس کے بیہاب پہ جو ہے وہ ڈاکٹر ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں اور ان کے لیے آسانی ہوتی ہے تمام تر پیشنٹ کے ریکرڈ میں پہلے کیا تھا پھر اس کے بعد کیا تھا پھر اس کے بعد کیا تھا وہ تمام تر وزیٹس وائز اور ڈیٹس وائز جو ہے وہ تمام تر ڈیٹیل دیکھی جا سکتی ہے ناظرین جیسے ہم نے پہلے سلائیڈ میں بھی یہ بات کی جو ای ای چار کا الیکٹونک سسٹم ہے یہ پیشنٹ کے تمام تر ریکٹ کو مینٹین کرتا ہے اور ان کے براڈر سنس میں ان کا یوز ہوتا ہے پروائیڈر جو ہے وہ صحیح پروپر طریقے سے ایکسٹینڈڈ ویسے پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ بھی کرتا ہے اور پروپر ان کے ڈاکومنٹیشن بھی بناتا ہے ان کو جس ٹائم جیدر بھی چاہیے اگر نیٹ کا ایکسس ہے تو وہاں سے بھی وہ اپنے ڈیٹا جو ہے وہ پرینٹ کر سکتا ہے پیشنٹ کے ریکٹ جو ہے وہ مینٹین کر سکتا ہے similarly پیشنٹ جو ہے وہ اگر وہ ایک سٹی سے دوسری سٹی بھی جاتا ہے وہاں پہ اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہاں سے بھی پیشنٹ جو ہے وہ اپنے میڈیکل ریکٹ جو ہے وہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پورٹل بنے ہوتے ہیں اور اس پورٹل سے وہ اپنے میڈیکل ریکٹ تک ایکسس دلا سکتا ہے حاصل کر سکتا ہے تو ایہ چار کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ پیشنٹ اور ڈاکٹر دونوں کے لیے ایزی ٹو یوز ہے اور تمام طرح میڈیکل ہسٹری جو اپنے فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر سکتا ہے ان کو وہ ریکٹ دکھا بھی سکتا ہے ویوریور دی پیشنٹ ایز can get access to that specific میڈیکل ریکٹ ناظرین جیسے ہم نے دیفنیشنز میں بات کی کہ ایزی ٹو یوز فور پیشنٹ پروائیڈرز اور سٹینڈرز جو ہے وہ تمام طرح چیزیں وہ بینیویٹس میں آتی ہے اور یہاں پہ بھی کچھ ہم نے آپ کے لیے پریبیر کی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی کئی بینیفیٹس ہو سکتے ہیں نمبر ون ہے جی اچھو پریکٹس ایفیشنسی اینڈ کاسٹ سیونگ اس کے علاوہ انکریز پیشنٹ پارٹیسپیشن ناظرین یہ کچھ بینیفیٹس تھے جو آپ کے سامنے ہم نے پریزنٹ کی ہے اگر ہم اس کو کریں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے پریکٹس ایفیشنسی بھی اچھی ہوتی ہے اور ان کی کاسٹ سیونگ بھی ہوتی ہے ان کو ملٹیپل پرینٹ نہیں کرنا پڑتا پیپر وہ نہیں پرینٹ کرنا ہوتا اور اس کے علاوہ ناظرین یہ بھی بات کی گئی ہے کہ دیگنوستک جو پروسس ہے اس کو بھی امپروف کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ پیشنٹ کیر کو بھی امپروف کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ تمام تر ڈیٹیل جو ہے وہ ہر جگہ آویلیبل ہوتے ہیں اس کے میڈیکل ہسٹری اور اگر ہم منتلی دیکھیں تو اس میں اس کی امپروومنٹس یا وہاں پہ کوئی ڈیفالٹ آتا ہے یا کوئی بھی ایشوز ہوتے ہیں تو پیشنٹ اس چیز سے آویر ہو جاتا ہے کہ میرا پچھلا ریکڈ کیا کہتا تھا اور اب کیا ہے تو یہ تمام تر الیکٹرانک سیٹ اپ ان کو آویلیبل ہوتے ہیں اسے وہ مستفید ہو رہے ہوتے ہیں دونوں ڈاکٹر اور پیشنٹ اب چلتے ہیں ناظرین پریکٹس منیجمنٹ کیا ہے اور اس کے بینفیٹس کیا ہے ناظرین پریکٹس منیجمنٹ ہے ناظرین اس ڈسکرپشن سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ جو ڈیلی روٹینز میں آپریشنز ہوتے ہیں کلینک کے وہ تمام تر منیج کرنے کے لیے پریکٹس منیجمنٹ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے جیسا کہ آپ پریکٹس منیجمنٹ سکیجولنگ کے بات کریں یا بلنگ کی بات کریں یا کوئی ایڈمنیسٹریٹیو ٹاسک کی حوالے سے بات کریں تو پریکٹس منیجمنٹ جو ہے وہ وہ اس میں سارا کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے اس میں وہ کام ہو رہا ہوتا ہے پریکٹس منیجمنٹ is the process that helps healthcare provider streamline their operations and improve patient care پریکٹس منیجمنٹ سے جتنے بھی ڈیلی روٹینز کی آپریشن ہوتے ہیں پیشن ہیلتھ سے ریلیٹیڈ وہ آپریشنز ڈیلی جو ہو رہے ہوتے ہیں وہ سٹریم لائن ہونے میں پریکٹس منیجمنٹ جو ہے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اگر ہم بیلنگ کی بات کریں جو سرویشنز ڈاکٹر نے پیشنٹ کو دی ہوتی ہے وہ کلیمز ہم انشورنس کو بیج رہے ہوتے ہیں انشورنس پروسس کرتی ہے پھر پیمنٹ جو اشیو ہوتے ہیں یا ڈینائلز ہوتے ہیں وہ تمام تر جو ہے وہ سٹریم لائن ہوتے ہیں وہ operations اور وہ سسٹم میں نوٹ ہو رہے ہوتے ہیں پراپر اگر پیمنٹ آتی ہے پیمنٹ پوسٹ ہو رہی ہوتی ہے ہم منتلی ریپورٹس نکال سکتے ہیں کہ بھئی اس منت میں ڈاکٹر کو کتنی پیمنٹ ہوئی ہے ہم نے کتنے بیل سمیٹ کی کتنے کلیمز ہم انٹر کی ہم نے سمیٹ کی ہمارے پاس پیشنٹ نے کتنے وزٹس کی ہیں اور ان وزٹس کی کتنی اماؤنٹ انشورنس نے پی کی ہے کتنی جو ہے وہ اماؤنٹ پیشنٹ ریسپانسیبیلٹی میں موف ہوئی ہے وہ تمام تر ریکرڈز ٹرانزیکشنز وہ بھی ہم پریکٹس منیجمنٹ میں انٹر کرتے ہیں اگر ہم سکیجلنگ کرتے ہیں پیشنٹس کو ہم کہتے ہیں آج انہوں نے وزٹ کیا ہمیں کل بلانا ہے تو وہ سکیجلنگ بھی پریکٹس منیجمنٹ میں ریکرڈ میں آ جاتا ہے اور اس میں سکیجلنگ ہوتی ہے پراپر ریکرڈ جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو رہا ہوتے کہ پیشنٹ نے اس ڈیٹ کو آنا ہے باقی جو نوٹ سے پراغرس نوٹ سے وہ ہم ای اے چار میں پوٹ کر رہے ہوتے ہیں جو بھی سروسی ڈیگنوزز وغیرہ دی ہیں تو وہاں پہ بھی نوٹ ہوتے ہیں اور یہاں پہ ان کے جو ڈیلی ٹرانزیکشن ہے بلنگ ہے ای آر ایز وغیرہ جو ہمارے پاس آتی ہے پہ یو بھی ہم پوست کرتے ہیں ریگلر جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ تمام تر پیکٹس منیجمنٹ میں وہ اپ ڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے یہ نا صرف پیشن کی ریکرڈز کو منٹین کرتا ہے وزیٹز کو منٹین کرتا ہے بلکہ اس میں تمام تر فیزیشن جو بھی اس پریکٹس کا حصہ ہوتے ہیں کس فیزیشن نے کون سی سروس دی ہے کس وزیٹ میں انہوں نے سروسز پرفارم کیے کتنے نرسز تھی ان نرسوں نے کیا کیا سروسز دی ہے سپورٹنگ ٹیم جو تھے سٹاف تھے وہ کون سے تھے تو وہ تمام تر جو چیزیں منیج ہو رہی ہوتی ہے ڈیلی روٹین میں وہ ساری جو ہے وہ پیکٹس منیجمنٹ کا پارٹ ہوتے ہیں اور اس میں ریکرڈز منٹین ہوتے ہیں سم ٹائم جو اگر نرسنگ فسیلیٹی کی بات کریں جو نرسنگ ہوم کی سروسز اگر دی جائے تو ڈیلی بیسز پہ جو بھی نرسز ہوتی ہے اس کے علاوہ جو اسسٹنٹ ہوتے ہیں فیزیشن اسسٹنٹ ہوتے ہیں وہ سپورٹ سٹاپ کا پارٹ ہوتے ہیں اور وہ بھی جو سروسز دے رہے ہوتے ہیں ان کا ریکرڈ بھی پیکٹس منیجمنٹ میں مینٹین ہو رہا ہوتا ہے تو یہ تمام تر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ پیکٹس منیجمنٹ میں مینٹین ہوتی ہے اور اس چیزوں کا ریکرڈ رکھتے ہیں ناظرین آپ نے ایہ چار اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیکٹس منیجمنٹ میں ڈیفرنس جو ہے وہ آپ نے پڑھا اور ہم نے کافی ڈیٹیل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے with examples تاکہ آپ کو باسانی طور پر یہ دونوں کانسپٹ کلیر ہو اور سمپل اگر ہم بات کریں پیکٹس منیجمنٹ جو ہے وہ بیلنگ ریلیٹیڈ جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہیں سکیجلنگ ہو گئی ریکارڈز جو نارمل جو مینٹین ہو رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ ان کو رکھنے کی لیے یہ پیکٹس منیجمنٹ جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے جبکہ ای اچھ آر جو ہے وہ ٹوٹل ہیلتھ ریلیٹیڈ جو بھی ڈیگنوزز ہے جو بھی ڈاکٹر کے پریسکرپشنز ہے ڈیسیجن میکنگ ہے یا جو کچھ کمپوننٹس ایسے ہیں جس کے بیس پہ ڈاکٹر جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو تمام تر جو پیشنٹ کی میڈیکل ہسٹری ہے فیملی میمبرز ہسٹری ہے اس کے ڈیزیز کے حوالے سے تمام تر وہ ای اچھ آر میں مینٹین ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ بگ ڈیفرنس ہے ان دونوں کا مابین نظرین اگر آپ کو ہمارا لیکچر پسند آیا ہو سمجھ آیا ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں تنک تنک